ہیلو گائیج میں ہوں ارچس سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب پریبار اسٹڈی مٹیریل بائی ڈی ایس چینل ایک بار پھر سے آپ سبی کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو میں آگے وڈنس پہلے آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو میں کبر کریں گے سیٹ ایٹ ایکزام دوہجار تیس میں تیز دن بری کو جو سفٹ کنڈرٹ کر رہے گئے ہیں اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ آج کے جو ایکزام میں کن کو پوچھا گیا ہے اور کن کو جو ریپیٹ کیا گیا ہے اور کن ٹاپک سے ریلیٹڈ کوششن جو ہے ایکزام میں پوچھ لیے گئے ہیں ویڈیو میں آکے وڈنس پہلے آپ سبی صحیح کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو پر اگر پہلی باہر ویڈیٹ ان کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیز دیئے تاکہ ہمارے آنے والے نائے ویڈیو اسکرائن ڈویفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بابی پھر میں پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے ہماری میند اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جیدہ جیدہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسری لوگوں تک پہنچانے کا پریاس کیجئے گا تاکہ دوسری لوگ بھی اس ویڈیو کو مادرم سے لاب اٹھا سکیں دوستوں اور یہ ہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ان تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو سکرپ مت کیجئے گا دوستوں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے سپنے پوچھے گا ایک کوششن پہلا کوششن دوستوں پوچھا گیا تھا کہ نیچے دیگا جیوان کے سموں میں کن کے درشتی سریشت ہوتی ہے تو تھا وہ منوس کی تلنامیں چار گونی ادھک دوری بستوں کو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کئی ٹوئی پوک میں بتا ہے آپ کو کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جیو جن کی جو درشتی ہوتی ہے منوس کی درشتی کی تلنامیں چار گونہ دیکھ ہوتی ہے ارثات وہ چار گونہ دور تک یا تیجی سے دیکھ سکتے ہیں کچھ جن جیو ایسے بھی ہوتے ہیں جو منوس کی اپکچھا چھا گونہ دور تک یا تیجی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر کوششن آیا ہے چار گناہ تیز تو چار گناہ تیز کی بات کریں تو چیل گد اور گرون کی جو آنکھیں ہوتی ہیں یا نجر ہوتی ہے منوس کی پچھا جو تین کی درشتی چار گناہ سریشت ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی چیل گد ایو گرون اگر ایک پیپر میں یا اپسن میں گرون نہیں دیا ہے تو آپ کو چیل گد اور باج دے گا تو وہ بھی ایک دھم کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب ایک کوشن میں پہنچ رہا ہوں کہ ایسے کون سے چیل ہوتے ہیں جن کی جو ادرشتی منوس کی تلنا میں چھے گناہ آدھے گھوتی ہے اس کا انسر آپ کو کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے دوستوں آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن آیا تھا دوستوں ہاتھی کی بارے میں اصد تکتن کیا ہے میں پہلی بتا چکا ہوں شروع بات میں جب ایک جام شروع ہے تھے تب ہی ہاتھی سے لیٹر کوشن پہنچے جا رہے تھے اور میں نے ہاتھی سے لیٹر سبھی کشن آپ کو کروا دیئے تھے تو اس بیڈیو میں بتاتے ہم آپ کو کہ کشن آیا تھا ہاتھی کے بارے میں اصد بتانا تھا تو ہاتھی کی بات کریں دوستوں تو ہاتھی جو ہوتا ہے تین مہینے کے ہاتھی کے بجن جو ہے سوک لوگرام ہوتا ہے یہ ایک دم صحیح بات ہے اور ہاتھی جو ہے ہاتھی کے سموئے کا جو ہے نیترہ تو بجرگ ہتنیاں کتی ہیں تو یہ بھی ایک دم کریکٹ اپسن ہے اپسن سی ہے ایک چھوڑا ہاتھی ایک دن میں سو کلوگرام پتیاں کھا لیتا ہے یہ بھی ایک دم کریکٹ آنسر ہے لیکن ہاتھی جھنڈ میں رہتے ہیں یہ گلت بات ہے ہاتھی جھنڈ میں نہیں رہتے ہیں کچھ سمائے بعد جو ہے ہاتھی اپنے سموئے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہاتھی ہیں وہ گروپ کا نیترہ تو کرتی ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر ڈ کہ ہاتھی جھنڈ میں رہتے ہیں یہ گلت آنسر ہونے والا تھا اور ہم کو یہی اسطقتن چوج کرنا تھا اگلا کوشن دیکھ لیجئے دوستوں کوشن آیا تھا تو رنگ کے اندر میں کس کس چیز کا سانچن کیا جاتا ہے تو کیر تو بات کر لیتے ہیں تو رنگ کے اندر کی تو رنگ کے اندر میں جو ہیں کڑک سماج اور ان آدھی باشیوں کی خاش کتابوں کو سمال کر رکھا گیا ہے گروہنے بجانے کی کئی چیزوں جیسے بانسری اور ترہ ترہ کی ڈھول بھی ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں اگلا کوشن آئے تھا سب سے کم بارس کس راج میں ہوتی ہے آپسانے ہیں ماسن رام ماسن رام کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے انڈیا کی سب سے زیادہ جو ہے برسہ یہیں پر ہوتی ہے اس کو ہے جو ہے چیرہ پونجی یہاں پر بھی اتدک ماترہ برسہ ہوتی ہے سکیم کی بات کریں تو یہاں پر سب سے کم برسہ نہیں ہوتی ہے کچھ ماترہ میں یہاں پر برسہ ہوتی ہے لیکن راجستان کی بات کریں دوستوں تو راجستان میں جو ہے بہت کم برسہ ہوتی ہے یا ہم کہیں کہ راجستان میں جو ہے سب سے کم برسہ ہوتی ہے تو راجستان اس کا رائٹ آنسر ہونے والا تھا اگلا کوشن آیا تھا دوستوں سرسوں کے تیل میں بنی ہوئی مچھلی کہاں پر کھائیں جاتی ہیں آپسانے گوہ آپسان بی کیرل آپسان سی کسمیر تو سرسوں کے تیل میں بنی ہوئی مچھلی دوستوں کسمیر میں کھائی جاتی ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے یہاں پر کہ کون سا ایک موسلا جڑ کا ادھارن نہیں ہے تو موسلا جڑ کی بات کریں دوستوں تو مولی جو ہے موسلا جڑ کا ادھارن ہے اور گاجر اور چکندر بھی موسلا جڑ کا ادھارن ہے لیکن جو ہے سکرگن جو ہے موسلا جڑ کا ادھارن نہیں ہے اگلا کوشن آیا تھا دوستوں بال وکاس کے دانتوں کے سندر میں نملکت میں سے کون سا قطن صحیح ہے تو اس میں چار آپسن دے رکھے تھے اور ایک آپسن دی گیا تھا کہ بکاس سریر کے کندری بھاگ سے باہر کی طرف ہوتا ہے جو کہ اس کا رائٹ آنسر ہونے والا تھا دوستوں اگلا کوشن آیا تھا کہ بچوں میں بھاسا بکاس کس سے پربابت ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہونے والا تھا کہ بچوں میں بھاسا بکاس آنو آن سکتا ایوام پریابران دونوں سے پربابت ہوتا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کوشن آیا تھا آیا تھا کوہل بھرک سے میں پہلی بتا چکا ہوں انسیز ریلٹل کوشن ہر سیٹم میں پوچھے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ٹاپکس اچھی طریقہ سے کبر کر کے جرور جانا ہے کوشن آیا تھا لارنس کوہل بھرک تینیتے بکاس کے سندھ گئے انصار سوجوٹ آلنے کے لیے نیموں کا پارن کرنا کس چران کو درس آتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرتا پورپ چران ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نیکش کشن آیا تھا بچوں کے بھاسا سیکھنے میں سروادک مہتپون ہے تو بچوں کو بھاسا سیکھنے کے لیے سروادک مہتپون ہوتا ہے ان سے جو ہے بات خید کرنا ٹھیک ہے ایک آخری کشن آیا تھا ایک جام میں کہ پرادم کے سطر پر بھاسا سیکھنے سکھانے کا ارد کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے پرادم کے سطر پر بھاسا سیکھنے اور سکھانے کا ارد بڑھ مالا سیکھنا ہوتا ہے یہ دوستوں کچھ کشن تھے جو کی تیس جنوری کی سرٹوں میں پوچھے گئے ہیں اگر آپ کے پاس اور بھی کشن ہو تو ہمیں کمنٹ باکس کے مادیم سے کمنٹ جرور کر دیجئے آپ کو یہ بیڈیو کیسا لگا ہمیں اس کے مادیم سے پتہ چلے گا دواب ویڈیو کو لائک کریں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر ویڈیو پسند آیا ہو ہماری محنت اچھی لگی ہو ویڈیو زیادہ ہی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو سیر کر دیجئے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا پریاس کیجئے تاکہ جن لوگوں کا آنے والی سپٹوں میں اگزام ہونا واقعی ہے وہ لوگ بھی اس ویڈیو کے مادیم سے لعب اٹھا سکیں اور اس ویڈیو میں جو کوششن کرائے گئے ہیں ان کوششنوں کور کر سکیں کیونکہ اس ویڈیو میں وہی کوششن کرائے گئے ہیں جو کی ہر سپٹ میں بار بار پوچھے جا رہے ہیں اور ان ٹاپکس کو جو ہے بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے دوستوں آسوی سے انت میں یہی کہیں گے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور وہ بھی پھرے میں پہنچ تھا کے دوستوں اور آپ سبی کا انت میں تہے دل سے آبھار کہ آپ نے اپنا بہومل سمائے ہمیں دیا اب دیجئے ہمیں اجازت پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی انالیسز کے ساتھ تب تک کے لیے آپ خوش رہیے مست رہیے یوں ہی مسکراتے رہیے جہنج جہ بھارت بندے ماترم دوستوں